جی میں ہوں نظیم صدیقی پیٹرسون پاکستان کے ساتھ موجود ہمیں لیاقت مقسی صاحب کے ساتھ لیاقت مقسی جو ہیں کسی بھی تعریف کے معداج نہیں کہ اس تک کئی برسوں سے لیبر فیلڈ کے حوالے سے کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ پیپلز لیبر یونین کے سربراہ ہیں اور یقینا کافی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں لیکن آج کل وارٹر بورڈ میں جو صورتحال چلی آ رہی ہے جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آٹھ سے نو یونین ایک یک طرف ہے اور خاص طور پر سی بی اے متحدہ ورکرز فرنٹ اور ان کے ساتھ ساتھ پیپلز لیبر یونین جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ موجود ہے اسی حوالے سے لیاقت مقسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے معلوم کر رہے ہیں یقینا لیاقت مقسی صاحب کیا کہیں گے آج کی صورتحال کے حوالے سے تمام کے تمام لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہے اور آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یقین ہے میں نے تو کافی لوگوں نے کی لیکن آیا لیٹر جو تقسیم کرنے میں آپ لوگ شانہ بشانہ آگے سے آگے اور سی بی کے ساتھ گھوم رہے ہیں کیے ہیں ہم بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے جو ہے ہمارا یہ لے رہے ہیں انٹریو اور خاص طور پر میں نظیم بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں اصل میں آہ کافی عرصے بعد کراچی وارٹرینڈ سیوریج بورڈ میں ٹی پی سی ٹو کا نقاض ہوا اور میرے اپنے خیال کے مطابق کہ اگر یہ پروموشن جس نے محنت کی یا جس نے یہ مینجمنٹ کو ظاہری بات ہے عوامی حکومت میں ہمارے وائس چیئرمن صاحب جو ہیں وہ یہاں پر تائنات ہیں اور ان کی ہی کاوشیں تھیں کہ محنت کشوں کو پروموشن دیا جائے اگر اس نے اپنی خواہش کی تحت اگر کہیں کوئی آرڈر سو بانتے ہیں تو ان کا یہ احتقاق بنتا ہے ویسے تو حق داروں کو حق ملا ہے ہم لوگوں نے کوئی آہ آور سسٹم نہیں کیا کوشش یہ کی ہے کہ سینیارٹی پہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پروموٹ ہوں اور اس میں میرے خیال میں کہ ڈپٹی مینجنگ ڈائیکٹر نے بھی بڑی محنت کی شویب تغلق صاحب نے اور ان کے علاوہ ڈائیکٹر پرسنل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی اس پروموشن کے معاملے میں اور کئی لوگ جو ہیں اس میں پروموٹ ہوئے اور ہم لوگوں نے صرف ایک بات ضرور کی شاید وہ دوسری یونینوں کو بھی آہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ سینٹرلائز پروموشن سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے سرکل وائز کریں سرکل وائز ہی ضرورت یوں پڑی کہ آؤٹی سیشن پہ جو لوگ ہیں جیسے دابیچی ہے گارو ہے پپری ہے ڈمروٹی ہے نارٹیس فلٹر پلانٹ ہے اور آپ کا کیٹو ہے اب ڈیم ہے اب فلٹر پلانٹ ہے تو وہاں کی سیچویشن یہ رہی کہ اگر ہم وہاں سینٹرلائز کرتے تو شہر کے لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں اور پہلے بھی ایسا ہوا تھا دو آزار آٹھ میں غالبان کے لوگوں کو پروموٹ ہوا انہوں نے جوائن تو کیا دابیچی پپری مگر واپس شہر آ گیا تو یہ ہم لوگوں نے کوشش کر کے اس بار اور یہ کاوشیں ساری یونینوں کی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ہوا بہتر ہوا ہے اور اب مجھے نہیں پتا ہے کہ کیوں لوگ ہم سے کفا ہیں کیونکہ لیبل تو ہیں نا ہماری یونین جو ہے پیپلز پارٹی کی یونین ہے پیپلز لیبر یونین ہے سندھ میں حکومت ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی ہے اور یہاں پر وائز چیئرمنٹ تائنات ہے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو بھلے ٹھیک ہے اگر وہ ہمیں سرکاری لیبل لکھانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے آپ سے سوال یہ بھی ہے محترم کہ یقین گزشتہ کئی برسوں سے آپ یہ خدمات سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں خاص طرح مزدور و ملازمین کے مسائل کے لیکن مسائل جو کہ تو ہیں چاہے ہو میڈیکل لے لیجئے پینشن لے لیجئے چیکس کہیں بھی کوئی مسائل ہے وہ وہیں کہ میں ہی چونکہ تو اسی کے آواز اٹھا رہے ہیں یہ کب تبدیل دیکھیں گے آپ بہتر بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں مینجمنٹ جو ہے وہ لیبر کی فیور میں نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی منمانی تو کرتی رہی ہے مگر لیبر کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے ملازمین ڈیٹائر ہوئے ہیں مگر ان کو جو ہے اپنا حق نہیں مل رہا ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائے ہوئے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہوں اور اب انشاءاللہ کہ جیسے پروموشن ہوئے اسی طرح جو ہے ہمارا انداز آئے کہ ہم اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اس کے ساتھ جو بلازمین ہیں آپ کے جہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے بچوں کی بھرتی کے حوالے سے اور جو دیگر بنیادی مسائل جو یقیناً وارٹرپورٹ کی ریڑ کی ہڈی ہیں اور یقیناً آپ مزدور رہنما ہے اور ان کو لے کے چلا رہا ہے چلتا سسٹم چلا آ رہا ہے تو آپ ہمیں یہ بھی بتا دی بتا دیجئے تھوڑا سا کہ یقیناً یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں کس حد تک کامیابی نظر آ رہی ہے آپ کو اور یقیناً پیوز پارٹی کی حکومت بھی ہے جہاں تک تعلق ہے کہ واٹر سیوریج بورڈ میں بڑا یعنی کہ دوہزار آٹھ میں جب پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت آئی تو یہاں شکر الحمدللہ گورنمنٹ اداروں میں سارے اداروں میں بشمول ہمارے کہ ڈیزیز کو جو ہے حق دیا گیا اور جتنے لوگ آن ڈیوٹی مر جاتے ہیں ان کے بچے غالباً ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹر بورڈ میں لگے ہیں باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ریٹائر ایمپلائز کے بچے ہماری بڑی کوشش ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستیں ظاہرے میں انیس اٹھاتی سے ٹریڈ یونین کر رہا ہوں تراثی میں میں اپائن میں ڈعا ہوں تو جتنے بھی میرے لوگ ہیں کافی تو بچارے انتظار کر کر کے یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے مگر جو زندہ ہیں تو ہم ان کو جو ہے ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں میں نے سائی ناصر شاہ سے بھی کہا تھا میں نے سعید گنی صاحب سے بھی کہا تھا اور ابھی بھی میں نے جو ہے وہاں دابیچی میں یہ تقریر کی تھی آپ تو نہیں آئے تھے غالباً مگر میری یہ آخری پیرہ یہ تھی کہ جتنے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیلی ویجز پہ لگانے کی تجویز میں نے کہا ڈیلی ویجز نہیں ہمیں لولی پاپ نہ دیا جائے ہمیں اگر رکھنا ہے ہمارے بچوں کو تو مستقل بنیاد ہو پہ رکھیں اور ہم لوگوں نے خدمت کی ہے وارٹر بورڈ کی وارٹر بورڈ میگا پروڈیکٹ ہے کراچی کا اور جتنا ہو سکا ہے ہم لوگوں نے رات دن کر کے ہم لوگوں نے پانی سپلائے کیا ہے کراچی کو کبھی بھی ہم نے جاریت والی سیاست نہیں کی ہے کہ کراچی کے پانی کو روکو ہوا ہے ہمارے ساتھ پرابلم مینجمنٹ کرتی رہی ہے مگر یہ دمکی عام نہیں دیتے ہیں حضرت آپ سے سوال یہ بھی ہے محترم کے اس سوالے سے خاص طور پر یقینا پیوز پارٹی ہمیشہ ایک ایک ہی اس کا نعرہ ہے گروٹی کا پڑا مکان اور مزدوروں کے حقوق کے لیے ہمیشہ بات کرتی رہی ہے لیکن ان کو حقوق دلوانے میں کافی حد تک ناکام نظر آئی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تمام اداروں میں آپ کی ہی حکوماتیں چاہے ہو ایم ڈی اے ہو ال ڈی اے ہو وارٹر بورڈ ہو ان تمام اداروں میں آج بھی پیپرز کی جانب سے پیپرز پارٹی کی جانب سے ان کی یونین موجود ہیں ان کے لوگ موجود ہیں کیوں حد تک کامیاب کیوں نہیں نظر آتے ہیں سر یہ کافی پرانا مسئلہ ہے گمبیر مسئلہ ہے کافی عرصے سے جو ہے لوکل ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں شہری یہ تو شکر الحمدللہ کہ کراچی وارٹر سیوریج بورڈ کی تھوڑی ارننگ ہے کہ تنخواہ وقت پہ مل جاتی ہے اور پینشن لوگوں کو وقت پہ مل جاتی ہے باقی اداروں کا کیٹی ہے یا کیمٹی ہے ان کا تو بڑا برا حال ہے مگر ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی میں نے ٹی وی پہ سنا تھا کہ کراچی کے ایڈمیسٹریٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائے کریں گے کہ پیسے ہم جمع کرائیں کیمٹی میں پاٹر بورڈ میں گورنمنٹ آپ سندھ کی طرف دے تاکہ لوگوں کی لائیبلیٹی جو ہے وہ ان کو دی جائے میں نے ملک میں جو ہے میں نے جب سے آنکھ مطلب ہوش سنبھالا وایٹ پیپوس بارڈی کی جماعت ہے جو روپے میں چارانہ لیبر کے لیے سوچتی ہے کیونکہ لیبر کے لیے ہماری کوئی جماعتیں دوسری کتنی بھی جماعتیں بڑکیاں تو بڑی بھارتے ہیں مگر لیبل کیا لکھوں کو نہیں ہوتا آخری سوال یہ ہے مہترم یقیناً پی اوز پارٹی اور ایمکی ایم یقیناً سندھ میں حکومت کرتے ہیں کراچی میں سٹرٹ اپ ہے لیکن پچھلے دنوں گزشتہ دنوں جو ہے کافی اختلافات رہے کافی جھگڑے رہے اور آج پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں تو یقیناً آج ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور یقیناً کچھ امید ہے کہ دونوں مل کر عوام الناس کی یا جو لوگ ہیں غریب مزدورش کی خدمت کر سکیں گے دیکھیں آہ ندیم صاحب میری ذاتی طور پہ میں پیپس پارٹی کا ورک کروں اور میری ذاتی طور پہ کیونکہ میں نے شہری آہ خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر سیاست کی ہے اور میری ذاتی رائے بھی یہ ہوتی ہے متحدہ کوئی مومنٹ سے کہ آپ اور ہم ایک ہوں تو کسی کو موقع نہیں ملے گا اور میں نے ہمیشہ انیس سو اٹھاتی میں بھی متحدہ کو مل کے اس کو لے کے فاروق سطار صاحب تھے راضی خان صاحب تھے اس زمانے میں سلیم یوسف صاحب تھے خاند بن ولی صاحب تھے تو ہم نے اس زمانے میں بھی ان کو لے کے اور وارٹر بورڈ کا ایک بھاری اکسلے سے انتخابات جیتا تھا اس کے بعد پھر جو ہے ایک اور بھی انتخابات ہوا جس میں بھی ہم نے متحدہ کو ساتھ لے کے الیکشن جیتا اللہ خیر کرے گا یہ جو آئی ہے بات جو آئی ہے اسلام آباد میں اس نے خاص طور پر مجھے تو بڑا مطمین کیا ہے کہ اگر بھلے دکھ ہو متحدہ کو ظاہر ہے ان کے ساتھ پرابلم ہوئی ہوگی مگر اگر اس حالات میں بھی انہوں نے پیپس پارٹی کو ساتھ دیا ہے تو انشاءاللہ پیپس پارٹی ہم جیتے ورک کر بھی پیپس پارٹی کو کہیں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ نبانا چاہیے آخری صاحب جو آپ یہ دیدی صاحب کے آئندہ آنے والے ریپرنڈم کی تیاری جو وارٹر بورٹ میں ہو رہی ہیں تو کیا آپ کو انہوں نے کے لئے لگے پھر ہم سب سے بات چیت کر رہے ہیں ہر کوئی بھی ایسی یونین نہیں ہے جس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ مزدور قاض کے لیے کیونکہ اگر ہم وہ اپنے انا پرستی کو چھوڑ کے محنت کشوں کے مسئلے پر ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ میں نے کشوں کا مسئلہ حل ہونے کے لیے کوئی دشواری پیدا نہیں ہوگی تو ہم کوشش کریں گے ہمارے دوست ہیں یہ لوگ بھی جو بھی ہیں سیاست میں ہمارے دوست ہیں ہم انشاءاللہ ہر لحاظ سے سب کے ساتھ بات کریں گے ہاتھ بڑھائیں گے اور جس نے ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑا انشاءاللہ اس کے ہاتھ کو ہم بھی دی چوڑیں گے دوستی پکی رکھیں گے یہ تھے لیاقت مقصی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ یقینا متحدہ قومی مومن کے ساتھ کئی مرتبہ ان کا جو ہے الہاق ہو کے رہا ہے اور کافی حد تک کامیابی بھی نظر آئی ہے لیکن موجودہ کراچی وارٹن سویج بورڈ میں جو ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے تو ان کی باتوں ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیگر یونین سے بھی ماری باتیں ہو رہی ہیں یقینا متحدہ قومی مومن کے ساتھ ہے جو کہ سی بی اے ہے موجودہ اور اس وقت تک کراچی وارٹن سویج بورڈ میں تو مزید آنے والے وقتوں میں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی مل کر جو ہے ریفرنڈم میں حصہ لیا جائے گا جی